اس ویڈیو شرکلا میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کیوں 21 سدی میں یہ انیوارے ہو گیا ہے کہ آپ ایک سوپر لرنر بنے اور آپ ایک سوپر لرنر کیسے بن سکتے ہیں ہم اس بات کی چرچہ کر رہے ہیں اور پچھلے ویڈیو میں ہم نے بات کری کہ جب آپ سیکھتے ہیں کچھ نیا سیکھتے ہیں تو آپ کی جو دماغ کی کوشکائیں ہیں نیورانز ان میں کیا بدلاواتا ہے اور ہم نے جانا کی سیکھنے کا ارث ہے کہ جو آپ کی دماغ میں جب آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں تو جو نیورانز کی جو شرنکھلا بنتی ہے اس شرنکھلا میں جو دو نیورانز کے بیچ میں ایک گیپ ہوتا ہے جس کو سینیپس کہتے ہیں اس میں جو رسائینوں کا نیورو ٹرانس میٹرز کا سنچار ہوتا ہے جب آپ کو نیا سیکھتے ہیں تو وہ سکریے ہو جاتا ہے وہ جو نیورو ٹرانس میٹرز کا سنچار ہے وہ سکریے ہو جاتا ہے اور وہ جو نیورل پاتوے ہے وہ زیادہ سدھرڑ ہو جاتا ہے تو اسی کو سیکھنا کہتے ہیں یعنی لرننگ is the strengthening of the neural synapses اس ویڈیو میں چرچہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے نیا سیکھا آپ اس کو گہرائی سے کیسے سمجھ سکتے ہیں یعنی پرابت گیان کو گہرائی سے سمجھنے کی شمطہ کو آپ کیسے وکست کر سکتے ہیں تو گہرائی سے سمجھ deep comprehension کا وپریت ہے ایک اتھلی سمجھ ایک surface learning یا shallow learning تو shallow learning کا کیا مطلب ہے shallow learning کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا پر جو بھی آپ نیا سیکھ رہے ہیں آپ اس کو جو آپ کا پور گیان ہے اس سے اس کا connection نہیں بٹھاواتے ہیں اگر اس کا کوئی پرانی جو آپ جانتے ہیں اس سے کوئی connection نہیں بنتا ہے تو جو آپ کی سمجھ ہے وہ اتھلی رہ جاتی ہے یا آپ نے اور جب آپ کسی چیز کو گہری گہرائی سے نہیں سمجھتے ہیں تو وہ پھر آپ کے ساتھ وہ بات جو ہے وہ زیادہ دیر تک آپ اس کو یاد نہیں رسکتے ہیں جیسے کی آپ نے exam سے کچھ پہلے بہت رٹے لگا کر کچھ سیکھ لیا تو exam کے دو ہفتے مہینے بھر بعد آپ وہ سب بھول جائیں گے کیونکہ آپ کی جو سمجھ تھی وہ گہری نہیں تھی اور مان لی جو آپ کچھ سیکھتے ہیں پر آپ اس کا اپیوگ اسی سندرب میں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی درشاتہ نہیں ہے کہ آپ کی سمجھ جو ہے وہ گہری ہے جیسے کی مان لی جو آپ نے گھنٹ میں کوئی فارمولا سیکھا اور آپ اس فارمولا کی application اسی سے ملتے جلتے سوالوں میں لگا رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے یہ درشاتہ نہیں کہ آپ کی جو سمجھ ہے وہ واقعی میں گہری تھی کی نہیں اور آپچارک شکشہ جو ہے اس میں جتنے امتحان ہوتے ہیں زیادہ تر وہ test of recall کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے سیکھا وہ آپ کو یاد رہتا ہے کی نہیں رہتا ہے وہ آپ کی گہری سمجھ کی کم ہی جو ہے وہ testing کر رہے ہوتے ہیں اور اسی لیے شاید اسی لیے قارن ہے کہ جو لوگ امتحان میں اچھے نمبر بھی لے آتے ہیں وہ آگے جا کر سفل نہیں ہوتے جیون میں کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ prescribed syllabus میں جو آپ کو آج سکھایا جا رہا ہے اس کا 21 صدی سے کتنا تالمیل ہے یہ نہیں کہہ سکتے اور دوسرا یہ کہ اگر کسی چیز کا تالمیل ہے بھی تو کیا آپ کو اس چیز کی کیا آپ کی سمجھ گہری ہے یا بہت اتھلی ہے اگر گہری نہیں ہے آپ connections نہیں بنا سکتے جو آپ نے سیکھا اس کو اور چیزوں سے نہیں جوڑ سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ جتل سمجھیاں کے سمادھا نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں آپ اس گیان کا practically real world میں application کرنا بہت مشکل ہے اور اسی لیے اتھلی سمجھ جو ہے وہ پھر سفلتہ کے لیے جو ہے وہ ایک بادھک ہی بن جاتی ہے تو گہری سمجھ کا پرمان کیا ہے گہری سمجھ کا پرمان جو ہے وہ ہے کہ جو آپ نے سیکھا کیا آپ پہلی بات کیا آپ اس کو اپنے پوروگیان سے جوڑ سکتے ہیں کی نہیں کیا اس کا پوروگیان سے تالمیل بٹھا سکتے ہیں کی نہیں کیا آپ اپنی new knowledge کو اپنی prior knowledge سے اس کے connections بنا سکتے ہیں کی نہیں اور دوسری بات کہ جو آپ نے سیکھا کیا آپ اس کا اپیوگ نئے سندرب میں کر سکتے ہیں کی نہیں یہاں نیا سندرب جو ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی formula سیکھا اور اس کو ملتے جلتے سوالوں میں آپ کو لگانا آتا ہے تو وہ جو ہے وہ پرمان نہیں ہے کہ آپ کو گہرائی سے سمجھ میں آیا پر آپ اپنے گیان کو اگر نئے سندرب میں اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں خاص کر real world context میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو وہ درشائے گا کہ آپ کی سمجھ جو ہے اس topic پر گہری تھی اور کیا آپ اس چیز جو آپ نے سیکھا اس کو آپ لمبے عرصت تک یاد رکھ سکتے ہیں کی نہیں یہ بھی درشاتہ ہے کہ آپ کے سمجھ کتنی گہری تھی کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو گہرائی سے سمجھتے ہیں تو چاہے آپ اس کا جو اپیوگ ہے وہ بہت لمبے عرصت تک نہ بھی کریں تب جب بھی آپ اس کو واپس دیکھیں گے تو آپ کو دوبارہ اس کو سیکھنا جو ہے وہ ضرور آسان رہے گا تو اگر گہری سمجھ کے لئے ضروری ہے کہ ہم جو بھی نیا ہم سیکھ رہے ہیں اس کو اپنے پورو گیان سے اس کا connection بنائیں تو پھر ہم یہ کیسے ہماری سیکھنے کی کیا پرکریا رہے کہ ہم یہ جو چیز ہے یہ حاصل کر پائیں تو اس کے لئے ایک چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ماننی جو سکول کالج کے سندر میں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اگر آپ کیونکہ سکول کالج میں ہے جو سیلیبس ہوتا ہے وہ پریسکرائیب ہوتا ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگلے دن کلاس میں آپ کیا پڑھنے والے ہیں تو اس سندر میں آپ ایک رات پہلے یا ایک دن پہلے جو ہے جو نیا پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی ٹیکسٹ بک کو لے کر کیول اس کو ایک جھلک دیکھ بھی لیتے ہیں پنے پلٹ کر اس کی موٹی ہیڈ لائنز دیکھ لیتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو لانگ ٹرم میمری میں جو بھی اس سے سمبندت آپ کی جو بھی جانکاری تھی وہ سکریہ ہو جاتی ہے تو اس کو ایکٹیویشن آف پرائر نالج کہتے ہیں کیونکہ connection بٹھانا ہے جو ہمیں پورو گیان تھا اس سے نئے گیان اور پورو گیان کا ہمیں connection بٹھانا ہے تو پہلی بات تو یہی ہے کہ جو پورو گیان تھا ہم اس کو واپس ایکٹیویٹ کر پائیں ایسا کرنے سے آپ کی جو مستش کی گرہنشیلتہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ جیسا ہم نے پہلے دیکھا تھا ہم نے associative learning کی بات کرے تھی neural basis of learning میں تو جب آپ یہ اپنے پورو گیان کو سکریہ کر رہے ہیں تو آپ اپنے مستش کو گرہنشیلتہ بنا رہے ہیں کہ جب آپ نیا سیکھیں گے آپ کا دماغ تیار ہے نیا سیکھنے کے لیے دوسری چیز آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی گرہنشیلتہ بڑھانے کے لیے کہ جو بھی topic of study ہے اس میں آپ اپنی جگیاسہ کو جاگرت کیجئے جیسے مان لیجے آپ biology میں جینیٹکس پڑھنے والے ہیں تو آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ جینیٹکس مضلہ DNA اور ہو سکتا ہے آپ نے کسی فلم وغیرہ میں دیکھا ہو کہ کہیں کوئی چوری ہوئی یا مرڈر ہوا اور وہاں پہ چور کا DNA ملا اور DNA کی وجہ سے ہم نے اس چور کو پکڑ لیا تو ہو سکتا ہے آپ ایسا ہی کچھ سوچ کر بھی اپنی جگیاسہ جاگرت کر سکتے ہیں کہ اچھا وہ DNA مائپنگ کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہوگی جینیٹکس میں اس کا کیا سمبند ہے جب آپ جگیاسہ بھرے پرشن بناتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی اپنی سیکھنے کی اور آنترک پریڑنا جاگرت ہو جاتی ہے ساتھ ہی جو بھی نیا سیکھ رہے ہیں اس سے آپ کا ایک سندرب بنتا ہے ایک کانٹیکسٹ بنتا ہے یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ویسے آپ جب کچھ سکول کالج میں سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ادھیک تر آپنا کیول اگزام اور نمبروں کے لیے سیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی پریڑنا نہیں ہوتی ہے کیوں میں یہ نیا سیکھ رہا ہوں پر اگر آپ اس کو کوئی اپنا سندرب ایسا جوڑ پائیں گے اپنی جگیا سا جاگرت کر پائیں گے تو ایک آپ کی آنترک پریڑنا بڑھے گی ایک وہ سندرب وہ جو ٹاپک آف سٹڈی ہے وہ آپ کے لیے نیجی طریقے سے ریلیونٹ ہو جاتا ہے اور ان دو چیزوں کی ویسے کیا ہوتا ہے کیونکہ سیکھنے کی جو پرکھریہ ہے لرننگ جرنی جو ہے اس میں ہم نے پہلے بات کری تھی کہ اتار چڑھاو آتے ہیں کنفیوزن ہوتا ہے فرسٹریشن ہوتی ہے فیلیر ہوتا ہے آپ نئے سیکھنے سے ایک سندرب بنا لیتے ہیں کہ مجھے نیجی طریقے سے کیوں یہ سیکھنا ہے میری کیا پرسنل اس میں کیا روچی ہے کیا جگیا سا ہے تو آپ کوگنیٹیولی کمیٹڈ ہو جاتے ہیں آپ مانسک روپ سے اپنے اوپر ایک جیسے پرتیبھد ہو جاتے ہیں مانسک روپ سے کہ یہ لرننگ جرنی چاہے کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو میں اس میں ڈٹا رہوں گا تو گہری سمجھ کی جو یہ جو ایک جرنی ہے یہ جو گہری سمجھ کی جو یہ یاترہ ہے اس کے مکھ پڑاؤ کیا ہیں سب سے پہلے تو آپ کا کچھ آپ سیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آج کے دن وہ نیا سیکھنے سے پور آپ کا ایک منٹل موڈل ہے منٹل موڈل مطلب آپ کے مستشق میں اس وقت آپ کے نیورانز کی بہت ساری شرنگ لائیں بنی ہوئی ہیں تو یہ اگزسٹنگ منٹل موڈل ہے اور پوری لرننگ جرنی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اس منٹل موڈل میں نئے کنیکشنز جوڑ کے اس منٹل موڈل کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات کیونکہ ہم نے کہا کہ سارا کھیل کنیکشنز کا ہے تو سب سے پہلی بات ہے اپنے پورو گیان کو جو ہے واپس سکریے کرنا ایکٹیویٹ پرائر نالج اور اس کے لیے ہم نے کہا کہ آپ کتاب جو ہے اس کے پننے پلٹ سکتے ہیں کوئی یوٹیوب ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا انہیں کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں تاکہ جو آپ جانتے ہیں وہ پورو گیان واپس آپ کی لانگ ٹرم میمری سے واپس سکریے ہو جائے دوسری بات آپ نے کری کہ آپ اپنی جگیاسہ کو جاگریت کر سکتے ہیں اپنے نجی سندرب سے سوال بنا کے کی نئے ٹاپک آف سٹڈی میں آپ کی خود کی کیا روچی ہے اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ سوال بنائیں گے سندرب جوڑیں گے تو آپ کا جو آپ کی دماغ کی نیا سیکھنے کی گرہنڈ شیلتا ہے وہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی پھر جب آپ نیا سیکھنا شروع کرتے ہیں چاہے وہ آپ چارک روپ میں کلاس روم کے اندر ہو چاہے وہ ان آپ چارک روپ میں آپ یوٹیوب ویڈیو یا کوئی ان کتاب وغیرہ پڑھ کے سیکھ رہے تھے تو پھر ضروری دوسری بات کیا ہو جاتی ہے کہ آپ سیکھتے وقت ایکٹیو لی سکریے روپ سے انگیج رہیں سکریے روپ سے انگیج رہنے کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ سن رہے ہیں اس سے آپ نرنتر اپنے سے سوال جواب کرتے رہیں کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ نہیں یا میں جو میرا پورو گیان تھا اس سے اس کا کیا کنیکشن بن سکتا ہے اس طریقے سے اور سانت ہی پوری چیشتہ یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ آپ کی ٹیچر سوال پوچھ رہی ہیں تو آپ اس کا جواب دیجے اور اگر آپ اس کا غلط جواب بھی دیتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہم جیسا ہم سمجھنے کی سیکھنے کی ایک پرکریہ ہے اگر آپ غلط جواب بھی دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ واپس آپ کی جو اٹینشن ہے آپ کا جو دھیان ہے وہ واپس آ جاتا ہے ورنہ ادھک تر کیا ہوگا کہ آپ آپ فیزیکلی تو کلاس روم میں ہیں پر منٹلی آپ کہیں اور ہیں پر جیسے ہی آپ کسی سوال کا جواب دیتے ہیں چاہے وہ سوال کا جواب غلط ہی کیوں نہ ہو آپ واپس جو ہیں منٹلی ایلرٹ ہو جاتے ہیں آپ مانسک روپ سے سکریہ ہو جاتے ہیں اور دھیان دینے لگتے ہیں اور جیسے ہی آپ دھیان دینے لگتے ہیں تو پھر وہی جو یہ پروسیس ہے کنیکشنز بنانے کی وہ واپس جو ہے سکریہ ہو جاتی ہے اور پھر آپ جب نرنتر جو بھی آپ کی اپنے جگیا سا پونڈ سوال تھے جو بھی آپ نے اپنے سندرب سے جوڑنے کے لئے آپ نے جو بھی سوچا تھا اگر آپ اپنی سیکھتے وقت ایکٹیولی پارٹسپیٹ کر رہے ہوں گے اس چیز سے تو آپ کے وہ کنیکشنز بنیں گے اور جیسے جیسے یہ کوشکاؤں کے نئے کنیکشنز بنیں گے نئے 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 نیورل پاتھویز جو ہیں وہ آپ کے مستشک میں بنیں گے تو آپ کا جو منٹل موڈل ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور ایسا کرنے سے آپ کی جو سمجھ ہے وہ گہری ہوگی سمجھ کو گہرا کرنے کی شمتہ بڑھانے کے لئے آپ اور کیا کر سکتے ہیں ایک امریکی شکشاوید ہے ہاورڈ گارڈنر ان کے حساب سے اس کے چار پہلو ہیں پہلا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کچھ چیز سیکھنی شروع کرتے ہیں تو اس کو آپ کو ملٹبل پرسپیکٹیوز اس کو آپ کو ویبھن درشتی کونوں سے دیکھنا چاہیے کیول جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اسی سے نہیں اور سندرب جوڑتے ہوئے کیونکہ جیسا ہم نے دیکھا سمجھنے کا مطلب ہے کنیکشنز بنانا تو آپ کچھ نیا سیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ کو بھن طریقے سے جوڑنا چاہیے کہ اچھا اگر میٹس بھی کر رہے ہیں تو وہ میٹس کا وہ فارمولا کس نے کس کس نے دیا تھا جب نے دیا تھا سندرب کیا تھا اتحاس ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتا ہے پہلا قدم یہ ہے کہ یہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ملٹپل پرسپیکٹیوز دوسرا جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کی ہاورڈ گارڈنر کہتے ہیں ٹیلنگ اینالوجیز یعنی کہ آپ اس کی اپمائیں بنائیں اپمائیں بنانے سے کیا ہوتا ہے کہ جو نیا سیکھ رہے ہیں اور جو آپ کو آتا ہے آپ جب اپمائیں بناتے ہیں اس چیز کی نیا سیکھنے کی اپمائیں بناتے ہیں تو وہ کنیکشن جو ہے وہ پرائر نالج سے نئی نالج اور پرائر نالج کا ایک کنیکشن جو ہے وہ بنتا ہے اسوسیائٹیو لرننگ جو ہے وہ زیادہ سکریہ ہو جاتی ہے پھر جب آپ نے کچھ سیکھا تو آپ اس کو ملٹپل طریقے سے اس کی ریپریزنٹیشن کرنی چاہیے اس کو ملٹپل الگ الگ بھن طریقوں سے اس کو درشانہ چاہیے جیسے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں ہم نوٹ ٹیکنگ کے بارے میں آگے ایک ویڈیو میں بات کریں گے آپ اس کا مائنڈ مائپ بنا سکتے ہیں مائنڈ مائپ ہوتا ہے ہم مائنڈ مائپس کو بھی آگے ویڈیوز میں اس کے بارے میں بات کریں گے پر ویڈیول ریپریزنٹیشن جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کی اس لئے ضروری ہے کیونکہ جو آپ کا مستشک ہے وہ ویڈیول انفرمیشن کو جیادہ بہتر انکوڈ کرتا ہے ہم نے ایک اور ویڈیو میں دیکھا تھا کیسے سیکھنے کی دو پرکریانیں ہوتی ہیں پہلی انپوٹ یا انکوڈنگ اور دوسری ریٹریول آؤٹپٹ یا ریٹریول تو انکوڈنگ بہتر تب ہوتی ہے جب آپ ویڈیولی کسی چیز کو ریپریزنٹ کر پاتے ہیں اور فائنلی ہاورڈ گارڈنر کہتے ہیں کہ گہری سمجھ کے لیے جو چوتھا سٹیپ ہے وہ ہے ملٹپل پرفورمنسز آف انڈیسٹینڈنگ ملٹپل پرفورمنسز آف انڈیسٹینڈنگ کا کیا مطلب ہے کہ اگزام کیا ہے اگزام میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ نے سیکھا کیا آپ کو وہ واقعی میں آتا ہے کی نہیں پر جیسا میں نے کہا ادھکتر آپچارک شکشہ میں جو اگزام ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ آف ریکال کے ہوتے ہیں یاد داشت کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے سیکھا اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کی نہیں پر وہ گہری سمجھ نہیں جو ہے وہ درشاتہ پر اگر آپ اس قسم کے ٹیسٹ لیتے ہیں جہاں پر آپ تتھے آدھارت نہیں ترک آدھارت سوالوں کا فیکٹ بیسٹ نہیں انفرنس بیسٹ کو آنسر کرتے ہیں تو جب آپ ترک آدھارت سوالوں کا جواب دیتے ہیں تب آپ کو کنیکشنز جوڑنے پڑتے ہیں اپنا تتھے صد کرنے کے لیے الگ الگ جو ہیں وہ درشتی کونٹ دینے پڑتے ہیں اس سے آپ کی سمجھ گہری ہوتی ہے دوسرا طریقہ ہے اپنی سمجھ گہرا کرنے کا کسی اور کو پڑھانا کیونکہ جب آپ کسی اور کو پڑھاتے ہیں تو دوسرے آدمی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو پڑھاتے وقت سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے اس چیز میں کتنا سمجھ میں آیا اور کیا کیا میرے نالج گیپس تھے اور جب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کس چیز میں آپ کی ابھی جو گیان ہے وہ اتلا ہے تو آپ پھر وہاپس جا کے اس کا ابھیاز کر سکتے ہیں تو اس پرکریا سے جو ہے وہ آپ کی اپنی سمجھ جو ہے وہ گہری ہو جاتی ہے اور تیسرا میں سیڈنٹ کو سمجھاتا ہوں کہ آنا چاہیے ہاو ٹو میک لرننگ فن فور یورسیلف اپنے لیے جو ہے سیکھنے کی پرکریا اپنے خود کے لیے کیسے مہدار بنائی جا سکتی ہے یہ آنا چاہیے اور آپ آج کے دن جو ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کے والے پرفارمنس آف انڈیسٹینڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آئی کی نہیں آئی آپ کو یہ درشانہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اگزام دیں آپ کسی چیز کا جیسے میں ابھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لرننگ پرکریا کے اوپر سوپر لرنر کے اوپر تو یہ بناتے بناتے ہی میں نے خود بہت کچھ نیا سیکھا تو آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں یا مان لیجائے آپ فوٹو سنتیس سیکھ رہے ہیں آپ فوٹو سنتیس کی اینیمیشن بنا سکتے ہیں تو یہ جو ویڈیو بنانا اینیمیشن بنانا بناتے بناتے آپ کی سمجھ جو ہے وہ گہری ہو جائے گی تو اگلے ویڈیو میں ہم سوپر لرنر کا ایک اور مانسک گھنڈ دیکھیں گے جو پرابت گیان ہے اس کو یاد رکھنے کی شمتہ کو وکست کرنا موسیقی